بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو رمضان مبارک شروع ہو گئے آج پہلے ہی روزہ ہیں اور لیمو کے استعمال میں بھی دن بدن اضافہ ہوتا جائے گا جیسا موسم گرم ہوتا جائے گا کہ آج تو موسم کافی ٹنڈا ہے لیکن آپ لوگوں کو میں بتاتا جاؤں کہ کافی لوگوں کی یہ فرمائش تھی کہ آپ کٹی اور لیمو کے دونوں میں فرق بتائے تو آج دونوں کا ریٹ بھی بتاتے شاہ زمان بھائی کے پاس جو ہے نا لیمو بھی پڑا ہوئے کٹی بھی پڑا ہوئے د کافی آسانی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو پہچان ہوگا سب سے پہلی پہچان تو یہ ہے کہ لیمو مہنگا ہوتا ہے اور کٹی سستی ہوتی ہے یہ بات ہے لیکن اکثر اوقات اگر لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو آپ کہیں آہ پیسے زیادہ دے اور ہمیں کٹی ہی ملے تو اس کا کیا کریں گے تو میرا مختلف دوستو آپ کو میں کافی آسان پہچان بتا دیتا ہوں اس طرح کے ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سامنے جو ہے کٹی پڑی ہوئی ہے اور اس سائیڈ پہ یہ ٹوکری میں جو ہے آہ یہ لیم لیمو ہے دوسری بات یہ ہے کہ کٹی ہمیشہ آپ کو ٹوکری میں آتی ہیں اور لیمو جو ہوتا ہے دیسی لیمو آپ کو پیٹی میں آئے گا اگر یہ نہ ہو سکے شاید لیمو جو ہے ٹوکری میں آئے یا کٹی جو ہے پیٹی میں آئے تو اس کا کیسے پہچان کے حوالے سے بات کرتے ہیں اب محترم دوستو یہ ہے لیمو دیسی لیمو یہ دیکھ رہے ہیں ایک تو یہ ہے ان کا ریٹ کافی زیادہ ہوتا ہے ان کا ریٹ کیا ہے آج شاہ زمان بھائی ہے دیکھانے تین آزار سے نے کہ چار آزار روپے تک تاڑی ہے تین آزار سے لے کر چار آزار روپے تک بڑی آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً بتا رہا ہے میں چھے سو سے لے کر آٹھ سو روپے تک کلو کا یہ ریٹ چل رہا ہے اس کا ابíficا котی کی بات کر رہا ہم بالکل یہ دے اللہ میں دیکھ رہے اب آپ لوگ کہیں کہ دونوں پی رہا ہم پہچان پہ اگر میں بتا دےتا ہوں اب یہ جو ہے یارہ سے بارہ سو روپے کے جو ہے نم پانچ کلو مل رہے ابھی میں یہاں سے دو تین کٹی اٹھا دیتا ہوں مثال کے طور پر آئی ویس ہی اس میں رکھ کے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کا آیا یہ دیکھ رہے یہ اس پہ میں نے رکھ لیا ٹھیک ہے اب یہ ایک یہ ہیں اور ایک یہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ دونوں کٹی ہیں میں ابھی آپ کو پہچان بتا دیتا ہوں سب سے پہلے یہ ابھی کٹی دیکھ رہے ہو یہ نرم ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہاتھ سے یوں آپ اس کے چلکہ اتار سکتے ہیں یہ دیکھ رہے یہ میں ہاتھوں میں ابھی ویسے ضائع کی ہے میں نے لیکن آپ لوگ پہچان کے لیے ٹھیک ہے یہ دوسرا کٹھی ہے اس کا بھی میں بتا دیتا ہوں یہ دیکھو یہ ہو گیا کافی نرم ہوتا ہے یہ دیکھ رہے یہ کافی نرم ہوتا ہے اب یہ لیمون ہے اس کو میں جتنا بھی زور دوں یقین کیجئے میں نے کافی زور دیا ہوا ہے یہ کافی سخت ہوتا ہے یہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا اس سے پانی نہیں نکلے گا کافی میں نے زور دیا ہوا ہے یہ دیکھ رہی جائے ٹھیک ہو گیا ایک پہچان یہ ہو گیا اب یہ میں نے یہ بھی کٹی ہے ٹھیک ہے یہ میں اس دوست کو دیکھ اس کا چلکہ اتار دیجئے ہاتھوں سے اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا چلکہ بلکل صحیح سلامت اترے گا یہ پہچان دیکھ لیجئے یہ کٹی ہے لیمون نہیں ہے دیسی لیمون نہیں یہ کٹی ہے ٹھیک ہے اب دیکھ رہے ہیں اس کا چلکہ اتر رہا ہے ایک پہچان یہ ہو گیا اب یہ جتنا بھی کوشش کرے گا اس کا چلکہ ویسے نہیں اترے گا اس طرح اس کو اتر رہا ہے ٹھیک ہے یہ کافی سخت ہوتا ہے اس کا چلکہ اچھا یہ دو پہچان ہوگئے تیسرا پہچان یہ ہے کہ مثال کے تو پر پانی کا مقدار ذائقہ کے حوالے سے ہم بات کرے تو ذائقہ اس میں زیادہ ہوتا ہے اس کے منازبت لیمو کا ذائقہ کافی بہتر ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے یہ میدے کو جسم میں کافی جو ہے آہ کام کرتا ہے صحت کے لیے بہترین ہے لیکن کٹی میں وہ صلاحیت نہیں ہے وہ نقصاندے بھی ہیں اگر زیادہ آپ کاؤ گے تو آپ کا گلہ پکڑے گا ایک بات یاد رکھیے کہ اگر آپ اس کو ویسی کاؤ گے تو یہ آپ کا گلہ نہیں پکڑے گا وہ گلہ پکڑے گا جس طرح شکرین اور چینی میں فرق ہوتا ہے شکرین جو ہے نا گلہ پکڑتا ہے اسی طرح یہ گلہ پکڑتا ہے کٹی دیسی لیمون نہیں پکڑے گا اچھا میرے محترم دو ایک اور بات یہ ہیں کٹی کے اوپر آپ جو ہیں پاؤں رکھ دو یک دم جو ہیں اس کا پانی نکل جاتا ہے کافی نرم ہوتا ہے جس طرح میں نے ہاتھ میں بھی دابایا لیکن اس کا نہیں ہوگا ٹھیک ہے دوسری بات یہ اس میں پانی کا مقدار اس سے زیادہ ہوتا ہے لیکن اس میں خوشک ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتا کم ہوتا ہے کچھ نہ کچھ پانی نکلے گا اکثر لیمون میں خوشک بھی آتے لیکن اس کی ایک خصوصیت یہ بتا دوں اگر لیمون خوشک بھی آئے تو اگر آپ اس کا اس کو کارڈ کے اس کو کارڈ کے معمولی سا پانی میں جو ہے اس کو ڈبو کے اس کو بعد میں نہ چھوڑ دیں تو اس کا ذائقہ اس کٹی سے بہت زیادہ جس سے پانی بہت زیادہ نکل لو اس سے کئی گنہ بہتر ہوگا اس میں یہ صلاحیت ہے اگر یہ خوشک بھی نکل آئے آپ اس کو معمولی سے پانی میں ڈبو دیں اور پھر نچوڑ لے پانی میں تو لازمی اس پانی میں جو ہے نا لیمون کا ذائقہ واضح طور پر ہوگا اور یہ اس لیے مہنگا بھی ہوتا ہے ڈیمانڈ بھی اس کا زیادہ ہوتا ہے اور کٹھی تو بس ویسے ہی چینہ لیمون جیسے کہتے ہیں ویسے ہی بس جو ایک ٹائم ہے ان کا دیسی لیمون نہیں ہوتا ہے تو چینہ ہی چلتا رہتا ہے ابھی دیکھ لیجئے کہ ریٹ میں کتنا فرق ہے تین آزار چھار آزار اور یارہ بارہ سو روپے دیسی لیمون تو یہ میرا محترم دوستو مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے فائدہ بھی ہوگا اور اس میں کافی آپ لوگوں کو میرے فرق بھی واضح بتایا ایک لیمون کو کٹ بھی دیتے تھے آپ کے سامنے اور اس کو بھی چاکو سے کٹ لیتے یہ چھوٹے بچے کو میں دے دے رہا ہوں لیمون یہ لیمون کٹ دی بیٹھا درمیان سے کٹ دے ٹھیک ہے بس سیئے چلو اوکے اب یہ دیکھ لیں اندرونی سبی کے فرق میں دیکھ لیں واضح فرق ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو مانٹے کی طرح نظر آئے گا اس میں پانی مقدار زیادہ ہوگا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے یہ دیکھ رہے ہیں لیمون ٹھیک ہے یہ خوشک لیمون ہے پھر بھی اس میں کم پانی ہے ابھی میں اس کو دکھا دیتا ہوں کٹی میں زیادہ پانی ہوگا لیکن ذائق ہے اس جیسا کبھی نہیں ہو سکتا چاہ بھی کٹی کا آٹھتے تھے کٹی کو کٹ لیتے اس کا اندرونی سبیٹا کٹ لو شاباز یہ دیکھو چلکہ نرم ہے واضح فرق نظر آ رہا ہے یہ اندرونی سبی دیکھ لیں کتنا فرق ہے دونوں کا شکل دیکھ لیا اس کا اس کا گرینش ہوتا ہے یہ وائٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ دیکھو پانی ہے لیکن اس میں پانی ہے لیکن پھر بھی اس کے ذائقہ تک نہیں پہن سکتا